موسیقی 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 یہ تو وہ اپنا شواشی اچھا وہ زیادہ پسند تھے آپ نے نہیں ہے تو یہ جربہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گے ٹھیک ہے جو وہ دوسرے دن پہلے وہ کام کرانے جاتے لیکن انشاءاللہ ہی کر لیں گے تو جربہ ان کو لگتا ہے ایک مردبہ آپ دیکھ لیں کہ بچے کس طرح سے یہی سے آ رہے ہیں گھروں سے نکل رہے ہیں اور اسی طرح سے کھوڑے کے اوپر سے آنے پہ مجبور ہے ایسے ہی آتے ہو کھوڑے کے اوپر سے یہی آتے ہیں آپ بھی کھوڑے کے اوپر سے آئے پھر بتائیں یہ کب سے ہے یہاں پہ یہ ایسے رہنا ایسے یہ آپ کے پیچھے گلی محلوں کی صفائی ہو رہی ہے گلی محلوں کی صفائی بقائدگی سے ہو رہی ہے آپ کی صفائی یہاں پہ اسلام علیکم کیسی صفائی کا صورتحال بتائیے صفائی کا جب نونلی کی حکومت تھی تو یہ سب کچھ صاف تھا یہ تبدیلی آنے سے سارا ملک کا نظام بیڑا گرک ہو گیا ہے ہاں لگتا ہے آپ کو ایسا ہاں اور میں نے آف ایم اے ماشاء اللہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا جب میری حکومت آئے گی ایک روڑ نوکریوں ملیں گی اور ملک میں بہت خوش آلی آئے گی ہر آپ نے آف ایم اے کیا ہے مطلب ابھی کنٹینیو آپ کا جی عاری ہے ایک سال کر لیا آپ بلکل بلکل کس میں ایم اے کر رہے ہیں آپ میں میں نے آف ایم اے سے مراد ہے ایج بہت پڑا ہوں سات سال سے پرائیوٹ ڈریورنگ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے آٹھ جماعتوں کو آپ ہاف ایم اے کہتے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیوں کہ ہاف ایم اے کیا ہے آٹھ جماعت آپ نے پڑی ہیں تو آپ کو نوکری کی امید ہے ڈریور کی امید ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے پیچھے ناظرین اسی طرح سے بچے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے کے اوپر سے ہی چل پھل رہے ہیں یہ سچویشن آپ نے دیکھی ہے دھرمپورا کا علاقہ ہے مزید بھی سچویشن آپ کو دکھانی ہے ایک اور علاقے میں چلتے ہیں پورے لاہور کا ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے جو علاقے ہیں وہ کچھرا کنڈی کا جو منظر ہے وہ پیش رہے ہیں ناظرین مجھے معاف کرے گا یہاں پہ بدبو ہو زیادہ ہے جس کی وجہ سے بولنا آسان بلکل نہیں ہے آئیے آگے چلتے ہیں ناظرین لاہور کا ایک اور علاقہ زرار شہید روڈ یہ ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے کتنا بڑا ڈھیڑ لگا ہے اور بچے آس پاس کھیل رہے ہیں علاقہ مکین یہاں پہ بھی پریشان ہے یہ صرف ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے پورے شہر لاہور کی کہانی ہے اور یہ مناظر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی ہم ریپورٹ نہیں کرتے تھے کہ اس طرح سے جو کوڑا ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا علاقہ مکین اس کے والے سے کیا کہتے ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں اچھا انکل یہ جو کوڑا ہے کب کا پڑھا ہے کون نہیں لے کے گیا آگیا جی ایک افتے تباہ دے تھا ٹیرنٹ ساری روڑاں دے تھے جی پوری روڑ کے اوپر یہ پوری روڑ دیکھو جا کے اس کی وجہ کیا ہے کچھ سمجھ آئی وجہ پہلے پہلے آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ آپ کوڑا یہاں پہ سبزی یہاں پہ بک رہی ہے یہ تو اچھا کمبینیشن نہیں ہے یہاں پریشانی ہے اس سے بہت پریشانی ہے کہ جرہ سیم نے گاہ کھلون دے نہیں یہاں پہلے کبھی ایسا ہوا کھوڑا نہ اٹھانے کے لئے آیا ہو کوئی نہیں ایسا نہیں ہویا ابھی کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ نہیں پتہ آپ کو نادینے صورتحال ہے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں ادھر دکاندار کے پاس چلتے ہیں پیچھے کی جانی جن کی بلکل یہ کھوڑے کے ڈھیر کی پیچھے دکان ہے ان کی زندگی کسنا سے متاثر ہو رہی ہے انہی سے جان لیتے ہیں اور کسٹمرز بھی آتے ہیں کیا نہیں آتے ساملے گو ساملے گو کیسے ہیں بلکل آپ کی دکان کی آگے اتنا زیادہ کھڑا زیادتی ہے نا حکومت تھیل ہوگی پی ٹی آئی کھڑے میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا تعلق ہے کی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں نیا پاکسان یہ نیا پاکسان ہے یہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا دیکھیں نیا پاکسان دیکھیں کیا ہوا نیا پاکسان متاثر ہوتے ہیں آپ کی دکان در ہمارا ہمارا سبھا گئی شامل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہ یہاں پہ نہیں آگا وہ لوگوں کو تہہی نہیں ملی کہ اسے وہ کہتے ہیں ہمیں سوائی کیسے کریں یہ گوڑ میڑ کا معاملہ سوائی کرنا ہمارا ہے سہد کیسے ہیں کوڑے کی وجہ سے آپ کا سامنے ہیں کارو بار ڈیٹ ہوا ہوا گا کی نہیں آرہا وہ کہتے ہیں جی کیا لینے بو آری صبح کی آری ہماریوں میں مفتلا ہو گئے تو کوئی بات نہیں بیماری ہیں تو پہلے بھی پاکسان میں بہت ہیں اچھا ہے وہ کڑا جو نہیں ٹھوار ہے یہ ایک کڑا نہیں اٹھایا تو اس نے عمران خان نے اور کتنے کام کر دی ہیں یہ دیکھنے کہ کڑا دو منٹ کے لیے نہیں اٹھا تو کیا ہو گیا دو منٹ کے لیے تو ابھی کتنے کام انہوں نے کر دی دو دن ہو گئے پورا ہفتہ ہو گیا تین چار دن کیسے کہہ رہا ہے ابھی دو دنوں کی بات ہے میڈم دو دن میں یہ پورا علاقہ پوری روڈ کے اوپر اگر آپ موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر چکر لگا لیں ہر جگہ کھوڑے کے دھیر ہیں ہم نہ کہیں کچھ دو دن پڑا پڑا ہے تو حکومت کو نہ بلیم کیا جائے پی ٹی آئی حکومت اور بھی کام کر رہی ہے ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے آپ بھی یہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کھوڑا یہاں پہ آپ لوگوں کو کس طرح سے آپ کی زندگی مشکل بنا رہا ہے مشکل اس لئے بنا رہا ہے کہ اس سے جراسیم پیدا ہوں گے اور دنگی کا مسئلہ پیدا ہوگا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کافی اس کے لیے شکایت کی ہیں لیکن کسی نے ہماری سنوائی نہیں کیا کہاں شکایت کیا شکایت کیا ہے ہم نے نازم کو یہاں کے جن سے انہیں کیا ہے نازم تو پورے لاہور کو عطا اور نازم سسٹرم نہیں ہے میر سسٹرم ہے ویسے تو آپ نے ڈپٹی میر سے کی ہوگی شکایت انہیں شکایت کیا ہے اس کے باوجود جو ان سے ہمارے یہاں پہ کوئی ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا چار دن سے یہ کھوڑا ایسی پڑا ہوا ہے یہ سٹریٹ کے سامنے دیکھیں گاڑییں یہاں سے گزرنا مشکل ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جن سے صفائی کا انکاس نہیں ہے ہم یہی نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا ہمیں صفائی چاہیت پہ بات کرنی چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں صفائی چاہیے چاہیے آپ ٹھیک ہے بچے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ ہیں ایک اور شاپ کی پر سے میں جان لوں گی پھر ہم اگلے لوکیشن پہ چلیں گے السلام علیکم کیسے ہیں کھڑا اور آپ کی شاپ کے بلکل سامنے کیا کس طرح سے متاثر ہیں آپ کاربار بہت متاثر ہمارا اور اس میں پرشنگ کافی پھیل رہی اس میں بچے نہیں اٹھائے انہوں نے کھڑا پانچ دن ہو گئے اس کو یہی خراب ہے یہی حالت ہے یہ یہ والا ہے صبح سب سے میں ان کو تین کالے کر دی ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن نظر آتی ہے آپ نے کوئی انیلیسس کیا اور کچھ پڑا ہو اس کے بارے میں کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے اگر ہم حکومتوں کو گزشتہ حکومت کو اس حکومت کو آپس میں موازنہ کرنے آپ کریں گے کونسی حکومت صفائی کے معاملے میں زیادہ پرٹیکولر تھی سبائی بہت اچھے اس کے ساتھ کس کو دیا تھا آپ نے نوازریف کو نوازریف کو ہی ووٹ دیا تھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کھوڑے کے حوالے سے آپ کے گلی محلے کا کیا حال ہے بہت گھوار یہ جہاں سے بہت گھند ڈلا ہوئے آج نہیں رہے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے دھروں کے حوالے سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہم یہی رہتے ہیں ہمارا اوپر گھار یہ ناظرین اس علاقے کی صورتحال تھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ علاقے کی صورتحال بچے اسی طرح سے کھیل رہے ہیں کھوڑے کے سامنے اور یہی انہوں نے پلیگراؤنڈ منائے ہوئے اپنا اور یہ ہونا نہیں چاہیے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کا تحفظ کریں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو وہ نظرانداز نہ کریں اور ہر چیز کے اوپر دھیان دیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد بارہ سے حاضر ہوں گے آپ کے امت جائیے ہمارے ساتھ رہیے